میرے پیارے آقا علیہ السلام پیارے دیوانو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا آقا نے عطا کیا میں نے پھر مانگا آقا نے پھر عطا کیا میں نے پھر تیسری مرتبہ اور مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بڑی شیری چیز ہے لیکن جو بندہ دل کو سخی رکھ کر اس کو لے تو اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے لیکن جو دل میں لالچ رکھ کر لے تو اللہ اس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں عطا فرماتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر کتنا پیارا قول ہے میرے مصطفیٰ کا کہ دینے والے بنو لینے والے مد بنو مال اگر تم کو مل رہا ہے تو دل میں سخاوت رکھ کر لو یعنی کہ میں اس کو جو تو اپنے اوپر بھی خرچہ کروں گا اور لوگوں کو دوں گا بھی سخی بن جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اگر یہ نیت سے لے تو اللہ خوب برکت عطا فرمائیں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں تو دینے والے بنو لینے والے مد بنو اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والے بنو لینے والے مد بنو تم دوں گے تو اللہ تمہیں دیں گا انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو سخی بناو اور دکھاوے والا سخی مد بناو ورنہ اللہ برکتے نہیں عطا فرمائے گا لالچ مت کرو اللہ جو مال کے اندر جو بندہ لالچی بن کر لیتا ہے اللہ اس مال کے اندر برکت کبھی عطا نہیں فرماتا جو بندہ اپنے در کو سخی رکھ کر لے تو اس کے اندر اللہ خوب برکتے عطا فرماتا ہے تو میرے پیارا قل السلام کی پیارا دیوان اپنے صحیح تک پاتے جتے آپ کو بتانی امید ہے کہ آپ لوگ کو کمڈیز چلکیں گے اگر آپ کوٹی چلکیں تو لائکہ دینا شکر دینا نیچے لائکے کمینٹ کر دینا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے اگلی ویڈیو میں خدا آپ ملتے اگلی ویڈیو